رامہ سی ہے رام جنو کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں کہ جب سجیلا رات اپنی مپپو کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلا کو اپنے ساتھ گھومانے کے لیے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو راضی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اسرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلا کو وہ انگوٹھی پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلا اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کی دعوی کرتے ہو کیا تم پھوپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کہہ سکتے ہو اور پھر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پہنا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پناتا ہے سجیلا انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نادی آپ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ہدھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شیفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے نے نئی انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ ایک گوٹھی کے اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزے کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزے کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزے نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانجے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہے نا کہ میں شانجے کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانجے کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانجے کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانجے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگنی کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ جادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہاری لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پشتاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زنگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیگ مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے ماں کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زنگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زندگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلا اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ خامکہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانزے صرف اس کی بوس ہے شانزے چاہے چتنی مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لیے ہے رامہ سی ہے رامہ جنو کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں کے کہ جب سجیلا رات اپنی مپپوں کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلا کو اپنے ساتھ گھومانے کے لیے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو رازی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اسرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلا کو وہ انگوٹھی پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلا اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کی دعوی کرتے ہو کیا تم پھوپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کہہ سکتے ہو اور پھر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پنا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پناتا ہے سجیلا انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نادی آپ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ادھر ادھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے نئے انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کی اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزی کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزی کی ماں اس کے پاس آتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزی نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانزی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہے نا کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے کہ میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگنی کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ شادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہارے لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پشتاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زنگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیگ مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زنگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زنگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلا اپنی ماں کو جا کے ہنگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ ہاں مکہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانزے صرف اس کی بوس ہے شانزے چاہے چتنی مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لئے ہے رامہ سی ہے رامے جنو کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں کہ جب سجیلا رات اپنی پھپو کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لئے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلا کو اپنے ساتھ گھومانے کے لئے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو راضی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلا کو وہ انگوٹھی پیناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلا اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو کیا تم پھپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو اور پھر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پینا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پناتا ہے سجیلا انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نادی آپ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ہدھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدر گئی ہے اس لئے میں تمہارے لئے نئے انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کی اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لئے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزے کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزے کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزے نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہے نا کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگنی کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ شادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہارے لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہوں آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پشتاوہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زندگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیک مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے مامو کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زندگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زندگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلا اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ خامقہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانزی صرف اس کی بوس ہے شانزی چاہے چتنی مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لئے ہے برامہ سے یہ رام جنو کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں کہ جب سجیلا رات اپنی بھپوں کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لئے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلا کو اپنے ساتھ گھومانے کے لئے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو رازی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اسرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جوہ لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلا کو وہ انگوٹھی پیناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلا اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کی دعوی کرتے ہو کیا تم پھپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کہہ سکتے ہو اور پھر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پینا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پیناتا ہے سجیلا انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نادیہ آپ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ہدھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے لئے نئی انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کی اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزے کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزے کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزے نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہے نا کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگ نہیں کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ شادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے کہ جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہارے لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہوں آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پشتاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زندگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے مامو کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زندگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زندگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلا اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لیے ہے برامہ سے یہ رام جنو کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ جب سجیلا رات اپنی بھپوں کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلا کو اپنے ساتھ گھومانے کے لیے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو رازی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اسرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلا کو وہ انگوٹھی پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلا اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کی دعوی کرتے ہو کیا تم پھپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کہہ سکتے ہو اور پھر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پہنا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پہناتا ہے سجیلا انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نادیہ آپ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ہدھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے لئے نئی انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کی اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزے کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزے کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزے نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانجے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہے نا کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانجے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگنی کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ شادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہاری لئے آزمائش ہے جس پر شانجے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پشتاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانجے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زنگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانجے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیک مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے ماں کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زنگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زنگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلا اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ ہامکہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانجے صرف اس کی بوس ہے شانجے چاہے چتنی مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لیے ہے رامہ سے یہ رام جنو کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں کہ جب سجیلا رات اپنی مپوپوں کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلا کو اپنے ساتھ گھومانے کے لیے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو رازی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اسرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلا کو وہ انگوٹھی پیناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلا اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کی دعوی کرتے ہو کیا تم پھپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کہہ سکتے ہو اور پھر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پینا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پیناتا ہے سجیلا انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نادیا پہ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ہدھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے لئے نئی انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کی اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے شانی کے بیٹے کے ساتھ شانی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانی کی ماں اس کے پاس آتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانی نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگنی کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ شادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے کہ جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہاری لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پستاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زنگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیگ مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زنگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زندگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلا اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ ہامکہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانزے صرف اس کی بوس ہے شانزے چاہے چتنی مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لئے ہے رامہ سے یہ رام جنو کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں کہ جب سجیلا رات اپنی مپوپوں کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لئے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلا کو اپنے ساتھ گھومانے کے لئے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو راضی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلا کو وہ انگوٹھی پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلا اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کی دعوی کرتے ہو کیا تم پھوپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کہہ سکتے ہو اور پھر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پنا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پناتا ہے سجیلا انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نادیا پہ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ادھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے لئے نئی انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کے اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزے کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزے کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزے نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصبر بھی نہیں کر سکتی جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگ نہیں کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ شادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے کہ جو اس سے محبت کرے تم تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہاری لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پشتاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلہ لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زندگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیگ مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زندگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زندگی اور ذہن سے نکل جائے سجیرہ اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ ہامکہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانزے صرف اس کی بوس ہے شانزے چاہے چتنی مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لیے ہے رامہ سے یہ رام جنو کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ جب سجیلہ رات اپنی بھپوں کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلہ کو اپنے ساتھ گھومانے کے لیے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو راضی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اسرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلہ کو وہ انگوٹھی پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلہ اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کی دعوی کرتے ہو کیا تم پھپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کہہ سکتے ہو اور پھر شانی سجیلہ سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پہنا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پہناتا ہے سجیلہ انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلہ شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نادی آپ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ہدھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے لئے نئے انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلہ شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کی اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزے کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزے کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزے نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگنی کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ جادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے کہ جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہاری لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پستاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زندگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیک مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زندگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زندگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلہ اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ ہامکہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانزے صرف اس کی بوس ہے شانزے چاہے چتنی مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لئے ہے رامہ سی ہے رام جنو کی آج ہی اس میں ہم دیکھیں کہ جب سجیلہ رات اپنی مپوپو کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لئے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلہ کو اپنے ساتھ گھومانے کے لئے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو رازی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلہ کو وہ انگوٹھی پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلہ اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کی دعوی کرتے ہو کیا تم پھپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو سب کچھ کہہ سکتے ہو اور پھر شانی سجیلہ سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پہنا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پناتا ہے سجیلہ انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلہ شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نادی آپ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ہدھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے لئے نئی انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلہ شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کی اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزے کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزے کی ماں اس کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزے نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگنی کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ جادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے کہ جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہارے لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پشتاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زندگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیگ مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زندگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زندگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلا اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ ہامکہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانزے صرف اس کی بوس ہے شانزے چاہے چتنی مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لئے ہے برامہ سی ہے رام جنو کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ جب سجیلا رات اپنی مپو کے گھر رک جاتی ہے تو شانی اس کو منانے کے لئے اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گی اور پھر اپنی ماں کو منانے کے بعد سجیلا کو اپنے ساتھ گھوانے کے لئے لے چلتا ہے شانی کی ماں پہلے تو رازی نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ اصرار کے بعد شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے تم چلے جو لیکن جلدی آ جانا اور راستے میں سجیلا کو وہ انگوٹھی پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی وجہ سے مجھ سے نراز تھی نا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تمام تر نرازی ختم کر دو لیکن سجیلا اسے کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو تم مجھ سے محبت کے دعوی کرتے ہو کیا تم پھپو جان کے سامنے بھی سب کچھ کر سکتے ہو اور پھر شانی سجیلا سے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں امی جان کے سامنے بھی انگوٹھی پہنا سکتا ہوں تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہو تمہیں میں تمہارا حق واپس دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو انگوٹھی پناتا ہے سجیلا انگوٹھی پہننے کے بعد کوئی خاص ریاکشن شو نہیں کرتی جس پر شانی کہتا ہے کہ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نراز ہو اگر کوئی نرازگی ہے تو بتاؤ اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جس پر میرا حق تھا جس پر پھر شانی جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نادی آپ کے شادی کی وجہ سے سب کچھ ہدھر ہدھر ہو گیا اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ شفٹنگ اور سب کچھ کے دوران وہ انگوٹھی کدھر گئی ہے اس لیے میں تمہارے لئے نئی انگوٹھی لے کر آیا ہوں اور ویسے بھی انگوٹھی پہنانے والے کی اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ انگوٹھی کی اور پھر سجیلا شانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں مان لیتی ہوں کہ انگوٹھی کے اہمیت ہونی چاہیے لیکن کیا آپ پھوپو بھی اس انگوٹھی کو مانے گی اور ہمارے رشتے کو دوبارہ سے مان جائیں گی اور شانی کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں انگوٹھی اس لیے ہی پہنائی ہے تاکہ تمہاری رسپیکٹ جو تمہیں لگ رہا ہے ختم ہو گئی ہے وہ واپس آ جائے شانزے کا باب اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ شانزے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور شانزے کی ماں اس کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارا رشتہ جمال کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جلد جلد چاہتے ہیں کہ تمہارے شادی جمال کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس پر شانزے نراز ہو جاتی ہے اور اس کی ماں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتی ہے نا کہ میں شانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ ابا جان کو بتا دیں گے میں شانی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی شانی کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس پر شانزے کی ماں کہتی ہے کہ آخر کب تک تم اس لڑکے کے انتظار میں بیٹھی رہو گی تم جانتی ہو وہ کسی سے منگنی کر چکا ہے اور اس سے شادی بھی کر لے گا وہ شادی اس سے کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نہ کہ اس سے کہ جو اس سے محبت کرے تم خود کو کیوں عذیت میں ڈال رہی ہو تم جانتی ہو کہ شانی کے بارے میں سوچنا تمہارے لئے آزمائش ہے جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں اس عذیت میں خوش ہو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس عذیت کا پشتاغہ مجھے آج سے ہی ہونا شروع ہو جائے میں اس وقت تک اپنے لئے شانی کا سوچتی رہوں گی جب تک شانی خود کسی کا انتخاب نہیں کر لیتا اور شانزے کی ماں اسے کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر اس سجیلا لڑکی سے شادی کر لے گا اپنے زندگی کا آغاز کر لے گا اور تم یوں ہی اکیلی رہ جاؤ گی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد شانزے کی ماں شانی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کے لئے بھیگ مانگنے نہیں آئے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے زندگی کا آغاز کر لے اور میری بیٹی کے زندگی اور ذہن سے نکل جائے سجیلا اپنی ماں کو جا کے انگوٹی دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں دوبارہ سے میرا اور شانی کا رشتہ ویسے ہی ہو گیا ہے آپ ہامکہ فکر کر رہی تھی شانی مجھے چھوڑ کر کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور شانزے صرف اس کی بوس ہے شانزے چاہے چتنے مرضی محبت شانی سے کرتی ہو لیکن شانی کی محبت صرف اور صرف میرے لئے ہے